اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزدار لہوری فش فرائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور جیسے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس کے لیے پرفیکٹ ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور بہت جھٹپٹی بن جاتی ہے بہت جھٹپٹی مزدار سی فش بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بہت لائیکن کو پریس کر دیجئے گا اس سے میری نوٹیفیکشنز آپ کو فوراں مل جائیں گی تو اس کے لیے میں نے ہاف کے جی جو ہے املی کا گودہ لیا ہے اس کو نکال لیا ہے اور اس میں سپائسیز آئٹ کر دیئے ہیں اس پر میں نمک کالی مرچ اجوائن حلدی کوٹی ویلار مرچ جنجر گارلک پیسٹ بلیک پیپر اور سرکا یا لیمن جوس اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے 3-4 ٹیبل سپون اس میں بیسن ایڈ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میدہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا لیمن جوس اور تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا تھک سا پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کوٹنگ نہیں کرنی تو تھوڑا سا میرینیٹ کرنا ہے کہ فش کا ٹیسٹ اپنا بھی جو ہے وہ بھی آئے تو اس کے اندر کٹ لگا لیں گے فش میں تو اس کے اوپر ہم یہ مسالہ جو اچھی طریقے سے کوٹ کر دیں گے ساری فش پہ لگا دیں گے اور اس کو اوور نائٹ جو ہے میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ چاہے تو کم ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم ہم اس فش کو اس میں فرائے کر لیں گے دونے طرف سے اچھے طریقے سے اور یہ بہت کرسپی سی مزدار سی اور اندر سے جوسی بن کر تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو گارنش کر لیں گے اور میں نے اس کے بعد اس کے اوپر چاٹ مسالہ ایڈ کیا تھا گرین چٹنی کے ساتھ اسے آپ سرف کیجئے گا آپ لوگ یہ بہت پسند آئے گی بہت کرسپی بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ